خوف زدہ ہو گئی تو پھر یہ جب ایران میں آیا اس کا خوف اس لیے بڑھنا شروع ہوا کہ پاکستان کے دونوں باورڈرز پھر جو ہے نا کرونا وہاں پہنچ گیا اور پھر خصوصاً بلوستان گورنمنٹ کے لیے یہ اللہ کا مدد تھا ورنہ آپ یقین جانی ہے اتنا بڑا ایک مسئلہ کہ آج انڈرڈ تک جو ہے ممالک میں وہ پہنچ گیا اور کتنے اموات واقع ہوئے ہیں دنیا میں تو بلوستان گورنمنٹ جو ہے اپنی ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ اگر لا ہوتی ہم جو ہے کرونا کو آج دو ہفتوں بعد جو ہے بلوستان میں اس طرح روکے نہیں رکھ سکتے یہ بلوستان گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب کے ڈیڈیکیشن کمیٹمنٹ کیونکہ میں تو اس پورے پراسس کا حصہ ہوں کہ وزیراعلا صاحب جو ہے سترہ سترہ گھنٹے خود وہ کرونا وائرس کے عوالے سے جتنے بھی میجرز ہیں بلوستان گورنمنٹ کی جو اقتامات ہیں جو فیسلٹیز ہم پروائیڈ کر رہے ہیں جو پریونٹیوی میجرز لے رہے ہیں جو ٹیم ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے سترہ سترہ گھنٹے وہ خود مونیٹر کر رہے ہیں سپروائز کر رہے ہیں تمام صورتیال کو اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ دو افتے بعد بھی ہم بابانگ دل کہتے ہیں اور فخریہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کمیٹمنٹ تھی وزیراعلا صاحب کی بلوستان گورنمنٹ کی ہمارے ہیل دپارٹمنٹ کی پی ڈی ایم اے کی ہمارے دیگر جو سٹیٹ مشینری ہے صدران کمانڈ یہ پورا جو ایک سٹیٹ مشینری مل کر جو ہم نے بارڈر پہ جو ہیں جو ہمارے ڈاکٹرز نے ترمال گن تامے وہاں پر بارڈر پہ کڑ دے تھے اور کرنہ کو انٹر ہونے نہیں دیا جو گورنٹ اپ بلوستان گواسٹو ہمارے پاک آرمی ہیں اور بارڈر جو ہماری سیکرٹی فورسز ہیں سب کی یہ مشترکہ وہ کابشے ہیں جن کی بدولت الحمدللہ جب ہم یہاں پر بیٹے ہیں اور کسی میں ماسک نہیں پینا تو یہ وہ اتمنان ہے کہ ہم متمین ہیں ہمیں یہ رپورٹ نہیں ہوا آپ ڈاکٹر صاحبانہ زیادہ آپ جو ہے اس حوالے سے کوشس رہتے ہیں آپ زیادہ ویہ رہے ہیں تو کہیں رپورٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ بھی مطمئن ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کو دیکھا دیکھی ہم بھی مطمئن اور اس اتمنان کی وجہ سے الحمدللہ پورے بلوستان کے عوام مطمئن ہیں اور کوئی ماسک مافیا جو ہے اس طرح وہ سرگر میں عمل نہیں ہے کوئی زخیرہ اندوز جو ہے کوئی سرگر میں عمل نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ جو میجرز اٹھایاں بلوستان گورنمنٹ نے اس حوالے سے ایک تو شکریہ ہمارے ہیلتھ دپارٹمنٹ کا اور ڈاکٹر احمد ولی صاحب کے ٹی بی کنٹرول پروگرام کا جو انہوں نے آج کے یہ سیشن اس کو رینج کیا اور ساتھ انہوں نے چوبیس مارچ کو جو ٹی بی کنٹرول کے حوالے سے جو عالمی دن ہے اور پورا مینہ ٹی بی کے حوالے سے ہیورنرس میں یہ مارک ہوگا اور چونکہ ٹی بی اور کرونا اس لیے ریلیٹڈ ہیں بڑا ایمپیکٹ آتا ہے اور بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے اس سے اور یہاں پر جو ہمارا لیب جو ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کرونا کے حوالے سے وہ بھی جو ہمارا ٹی بی سینٹوریم ہے وہاں پہ اسٹیبلش ہوا ہے سو وہ ایک ریلیشنشپ زیادہ اس کی بنتی ہے آج کے اس میڈیا سیشن میں جس کا انعقاد صبح ٹی بی کنٹرول پروگرام ولوستان کے تحت اور اس سیشن کی انعقاد کا مقصد کرونا وائرس کی وبا اور سلسلے میں حکومت ولوستان کی جانبے سے وبا کو روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات سے میڈیا کو آگاہ کرنا تاکہ کرونا وائرس سے متعلق معلومات اور بچاؤں کی احتیادی تدابیر کو عوام کے سامنے پیش کیا جا سکے موجودہ کرونا وائرس کی وبا جو کہ چین کے شہر وہاں سے شروع ہوا اور اس نے تقریباً دنیا کے اسی سے زائد ممالک کو متاثر کیا اب تک دنیا میں کرونا کی مصدقہ ایک لاکھ انہتیس آزار آہ انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ایک لاکھ ہے نا ایک لاکھ دوہزار نو سو انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس میں ستونجہ آزار تین سو اکتیس سے یا تیاب ہوئے ہیں اور پینتیس سو گیارہ متاثر افراد کی موت واقع ہوئی ہے میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائرس بہت جلد ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اس وبا نے ایران کے شہر کوم اور افغانستان کو بھی متاثر کیا جس کی سردیں پاکستان سے ملتی ہیں ایران میں اب تک چار آزار سات سو سنتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے ایک سو چوبیس کی موت واقع ہوئی ہے پاکستان میں اب تک دو سو بہت سر مجتبہ کیسز کی جان پڑتال کی گئی ہے جن میں سے ان تمام دو سو چپل افراد میں یہ بیماری ناؤنی کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ اب تک پاکستان مستقل کا کیسز کی تعداد چہے ہیں بلوشتان میں کرونا وائرس کی اسکرنگ کی غر سے اب تک چہتر آزار پانسو ستاسی افراد کی جان پڑتال کی گئی ہے جن میں سے تین آزار چار سو بارہ افراد کو جو کہ ایرانی ظاہرین کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے جو کہ ایرانی ظاہرین میں اب تک پندرہ مستقل کیسز کو ریفرنس لیب میں بیجا جا چکا ہے جن میں سے بارہ افراد میں اس بیماری کی تصدیق نہیں ہوئی جبکہ تین افراد کے نتائج آنا بھی باقی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ بلوشتان نے کرونا وائرس کا کوئی بھی مصدقہ کیس اب تک سامنے نہیں آیا وزیر اعلی بلوشتان چیف سیکٹری بلوشتان اور سیکٹری صحت بلوشتان کی دعایت کے مطابق محکمہ سہت حکومت بلوشتان نے درزل اقتامات کیے تاکہ کرونا وائرس کی وبا سے احسن طور پر نمٹا جا سکے اس سلسلے میں پلاننگ سیل محکمہ سہت سوال سیکٹریٹ میں ایک کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے جو کہ چوبیس گھنٹے فحال رہتا ہے اس کنٹرول روم کو بنانے کے مقصد بلوشتان میں کی جانے والی سرگوہ میں سے متعلق معلومات کو بروقت پہنچانا اور ام آنگی پیدا کرنا ہے ڈائریکٹر جنرل سید بلوشتان کی آفیس میں اقامت اعدادہ کے دارے ڈبلی و ایچو اور ایفی ایل ٹی پی کی تقنیقی محاملت سے ایک آپریشنل سیل کا ابتدائی طور پر پاکیران اور پاک افغان سارت میں جن میں تفتال و چمل شامل ہیں اور ان داخلی راستوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تاکہ سکریننگ کے عمل اور کرونا وائرس کے کیسز کو دیکھا جا سکے ان داخلی راستوں میں ائرپورٹ اور زمینی سردی علاقے شامل ہیں پاکستان آوز تفتال کو کرنٹینہ کے لیے منتخب کیا گیا ہے چارہزار آٹھ سو چونتیس افراد جن کی ایران جانے سے متعلق معلومات تھی ان کی سکریننگ کیے گئے اور تینہزار چارسو بارہ کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے بلوستان کی ازلاح جن میں چاغی پنجگور کیج واشو بوادر شامل ہیں جن کی سرد ایران سے لگتی ہیں جبکہ قلع عبداللہ قلع صحف اللہ روپ شین کوئٹا وہ ازلاح ہیں جن کے بارڈر افغانستان سے لگتے ہیں ازلاح کو اس مقصد کے لیے چنا گیا ہے تاکہ ان علاقوں سے کرونا وائرس کے بابا کی ممکنہ داخلے کو بلوستان میں آنے سے روکا جا سکے اس کے علاوہ لزبیلہ کو بھی چنا گیا ہے کیونکہ لزبیلہ کراچی کی قریب ترین لاکھ ہے اس سلسلے میں تفتال پاکستان آوس اور کوئٹا میں شیخ زید اسپطال اور پی سی ایس آئی آر واقعی میاں گنڈی کو بطور کرنٹینہ سینٹر قرار دیا گیا ہے کرونا سے متاثرہ لوگوں کو علیدہ رکھنے کے لیے فاطمہ جنہ چیسٹ آسپیٹل اور شیخ زید میں علیدہ آئیسولیشن کمروں کا قیام جبکہ زلی اسپطالوں میں بھی علیدہ کمروں کا انظام کیا گیا ہے بلوستان پبلک ایلت ریفرنس لیب واقعی فاطمہ جنہ چیسٹ انڈ جنرل آسپیٹل کو کرونا وائرس کے نمونے اور تشخیصی ٹیسٹ کے حوالے سے ریفرنس لیب بھی بنا دیا گیا ہے سیکرٹی صحت اور ڈی جی صحت بلوستان نے ایفی ال ٹی پی آئی این آئی ایچ ڈبلو ایچو پی ڈی ایم ای کی مدد انسانی وسائل تقنیقی صلاحیتوں کی تعمیر وحیطیتی تباری تدابیر اور لاجسٹک کی حوالے سے ہر ممکنہ کمی کو پورا کرنے کے لیے فوری دامات اٹھائے ہیں صوبائی اور زلی سطح پر انگامی آلہ سے نبٹنے کے لیے فوری ایکشن لینے کی ٹیمیں تیار کی گئیں تاکہ پوری طور پر ممکنہ کیسز کو رپورٹ کیا جائے اور انہیں تشخیص کے لیے ریفرنس لیب بیجا جا سکے کرونا وائرس سے متعلق آگئی انفیکشن سے بچا اور کنٹرول آئی پی سی سے متعلق صحت کی دیکھبال کرنے والے حملے کی ٹریننگ کی گئی اب تک گیارہ سو سفنجہ افراد کی ٹریننگ کی گئی ہے جس میں سے تین سو بارہ کا تعلق بورڈر ڈسٹرک سے ہے ماسٹر ٹرینرز نے ڈبلیو ایچ او این ای ایج اور ایفی ال ٹی پی کی تقنیقی مانت سے ان ٹریننگز کا انعقاد کیا میکمہ صحت نے آپریشنل سیل میں میڈیا کوارڈینیٹر اور فوکل پرسنل برائے میڈیا تائینات کر دیا کر دیا گئے ہیں مواصلاتی کام ضرورت سے جاری ہے اور صبح کے ہر ذلہ کو اس میں شامل کیا گیا ہے ان ازلا میں یونیسیف کتابوں سے آگائی مہم جاری ہے تاکہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی اتیت تعدابیر لوگوں کو بتائی جا سکیں جامع مواصلاتی پلان کو میکمہ صحت اور بلوستان نے منظور کیا جس کے تحت پرنٹ اور نیکٹرنک میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو گرگر تک پہنچائے جا رہا ہے اتیت تعدابیر کو اختیار کرنے کے لیے میڈیا میں مواصل انداز میں اس تشہیر کا عمل جاری ہے تشہیر کا یہ عمل بلوستان کی تمام مقامی زبانوں میں کیا جارہا ہے تاکہ عام لوگی سے مستقفید ہو کر کرونا وائرس سے محفوظ رہیں اس سلسلے میں معلوماتی کتابچے بھی مختلف لوگوں تک پہنچائے گئے ہیں اور مزید بھی کتاب جے شاہے کھروانے کا عمل جاری ہے مواصل صافی حضرات کرونا وائرس کی بیماری کسی ایک ملک تک محدود نہیں بلکہ یہ بیماری دنیا کے مختلف ممالک تک پہل چکی ہے اور ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کس سلسلے میں اپنا مواصل ترین کردار ادا کرے اور مشکل وقت میں ہمارا ساتھ رہے ہیں کورونا وائرس کے خلاف اقدامات اور تصوصے تعاون پر ٹی وی کنٹرل پروگرام بلوستان اور آخر میں آپ سب کا تہل دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس میڈیا آگائی سیشن میں شرکت کی آپ سب کا بہت بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ جو زائرین وہاں سے کورٹا آ رہے ہیں ان کے حوالے سے اسٹیٹس کو دائیے کہ یہاں ان کو کیسے منیٹر کیا جا رہا ہے اور ایک بات جو کہ زائرین کو وہاں سے ڈائریکٹ سکھرنے کسی جگہ منتقل کرنے کی کوئی گورنمنٹ کی بات چیز جاری ہے کس حالے سے مجھو رہے ہیں دیکھیں مختلف پروپوزل ہیں پہلا تو ہمارا شروع میں پروپوزل یہ تھا کہ جو زائرین ہیں وہاں پہ جو ایران میں پہلے ان کو کورنٹائن جو فیسلیٹی ہے ایران ہی پی دے دیا جائے اور وہاں سے ایک سٹیٹس کو جو ایشو کیا جائے اس سٹیٹس کی بنیاد پہ فردر اپنے اتمنان کے لیے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک مختصر کورنٹائن مدت ہمارے ساتھ ہی ہمارے گیس کے طور پر وہ رہتے لیکن ایرانی گورنمنٹ نے اس پروپوزل پہ عمل نہیں کیا اس لیے ہم نے خود کورنٹائن جو ہے بارڈر ہی بے اسٹیبلش کی سیکنڈ پر کی پروپوزل ہمارا یہ تھا کہ اگر ظاہرین کو جو ہے زائدہ نہیں سے ائر لفٹ کے ذریعے ان کے متعلقہ جو صوبے ہیں ڈسٹک ہیں اپنے ائرپورٹ پہ اگر ان کو ائر لفٹ کیا جائے اس سے یہ ہوتا کہ بلوشتان گورنمنٹ پہ جو برڈن ہے وہ کم پڑتا اس پہ چونکہ اکثر ظاہرین جو ہے وہ ٹک ٹنگ جو ہے مہنگا پڑتا ہے وہ ایک ایشو سامنے آ رہا اور تھرڑی یہ پروپوزل ہے کہ اگر ظاہرین یا وزیٹرز یا ٹریولر اس میں جو بھی ہے کیونکہ اس میں دو کیٹیگری ہیں ایک وہ افراد جو ایران کے ان ایریا سے آئے ہیں جہاں پہ کرونا وائرس جو ہے وائرل ہوا ہے افیکٹڈ رہا ہے لوگ وہاں پر ہم واتوا کی ان کو ہم کارنٹین سینٹر میں ڈال رہے ہیں رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ وہ افراد جو ان ایریا سے آ رہے ہیں جو ایران میں وہ ایریا افیکٹڈ نہیں رہے ان کی سکریننگ کے بعد دیٹا لینے کے بعد ان کو آلاو کیا جا رہا ہے تو اس میں سپیسفک جو ہے نا کوئی ورڈ استعمال کوئی کرتا ہے میں نہیں کرو گا اس میں یہی ہے ہمارا سٹریٹیجی افیکٹڈ ایریا اور نان افیکٹڈ ایریا سے جو لوگ آتے ہیں تو یہ سٹریٹیجیز ہیں وزیراعلا سن مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی وزیراعلا بلوستان جام کمال صاحب نے یہی گفتگو بھی تھی کہ اگر ڈائریکٹ وہاں پہ ہی اپنے اپنے صوبوں میں وہ اسٹیبلش کر سکیں اب اس میں ایک ایشو ہے کہ اگر بس میں آپ مسافر کو بٹاتے ہیں اور تفتان سے وہ ڈائریکٹ ٹریول کرے گا سپوز سکر تک تو یہ کوئی بیس بائیس گھنٹے کا ٹریول بنتا ہے اور بیس بائیس گھنٹے آپ اس کو کیسے بند رکھیں گے وہ کہیں اوٹلنگ کے لیے کہیں کانہ پکانے پینے کے لیے کہیں اترے گا کہیں واشروم کی سہولت اس کو استعمال کرنے پڑے گی تو انکارنٹ آئین اگر اس کو وہاں پر بجوائد دیا جاتا ہے یہ ایک ایشو ہے ایک پیرل ہے ایک خطشہ ہے تو اسی لیے ہمیں اب تک یہی بلوستان گورنمنٹ نے ملک کے بائیس کروڑ عوام کو بچانے کے لیے کرونا سے بچانے کے لیے اب تک جتنا برڈن ہے موسٹلی جو انہیں بلوستان گورنمنٹ نے اپنے کندوں پر ہم برداشت کر رہے ہیں اور فیڈر گورنمنٹ کا اس میں اسسٹنس ہے ان کا تعاون ہے لیب این آئی ایش نے ہم اسٹیبلش کر کے دے دیا ہے ان کے ڈاکٹرز بھی ہیں ایفی ال ٹی پی کے اور کچھ لیکن اوہرحال بلوستان گورنمنٹ جو ہے نا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلوستان کو پاکستان کو کرونا سے بچایا جائے اور اس کے لیے ہم ایفرٹس کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں چار ہم نے کارنٹائن سینٹر جو انہیں اسٹیبلش کی ہیں وہاں پر تفتان ہیپ پہ تفتان بورڈر پہ اور اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ ان کو مانیٹر کیسے کریں گے آپ تو ان کا پوچھ رہے جو ابھی آ رہے ہیں ہم نے تو ان کی بھی مانیٹرنگ تقریباً فائنل کر لی ہے فائنل مرلے میں آگئے ہیں کہ ایک ماہ قبل سات ازار چھے سو چونسٹ افراد جو ایران سے پاکستان تشریف لائے تھے اور ان میں چوبیس سے ستائیس افراد کا تعلق بلوشتان سے تھا تقریباً نوے فیصد ان لوگوں کی جو ہے ہم نے ان کے ایڈریسز پہ جا کے ان کی سکریننگ مکمل کر لی ہے ڈیٹا میں اس کا کلیکٹ کر لی ہے تو بلوشتان میں جو لوگ آئیں گے جہاں پہ زیادہ ایران آمد و رفت ہے جن ایریاز میں علمدار روڈ ہے یہاں پر آزارہ ٹاؤن ہے وہاں پر آلریڈ ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیمیں ہیں وہاں پر سکریننگ بھی ہو رہی ہے اور لوگ بھی تعاون کر رہے ہیں پبلک کو آویرنس بھی دیا جا رہا ہے اور خود بھی لوگ رابطہ کر رہے ہیں ایون کسی کو نزلہ زکام بھی ہو جاتا ہے تو وہ خود بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ اس خطشے کے پیش نظر کے کرونا نہ ہو اور ان کے جب لیپ ٹیسٹنگ امنی کی ہیں تو الحمدللہ و لیگتے ہوئے ہیں تو اب تک جو ہے صورتیال بالکل میں ذمہ داری کے ساتھ وصوب کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تمام صورتیال جو ہے الحمدللہ و لیگتے ہیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں